دور سے آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان سے کسان رہنماؤں اور نمائندوں نے ملاقات کی اور اپنے مسائل بیان کیے جبکہ اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے زرادت کے شعبے کے حوالے سے اظہار خیال بھی کیا ملاحظہ کیجئے چھے کروپس کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے گندم بائیس ستائیس اشاریہ تین ملین ٹن دان کی ایٹ پوائنٹ فور مکہی کی بھی ایٹ پوائنٹ فور ملین ٹن اور پھر گنے کی اکیس ملین ٹن ہوئی ہے سیکنڈ ہائیس پروڈکشن تین ہمارے دوسرے کروپس ہیں جس میں آنین مونگ اور پوٹیٹو اس کے علاوہ ایک ہماری جو چار قسم کے ایکسپورٹس ہوئی ہیں اس کی ریکارڈ پروڈکشن وہ پرائم ملیسٹر صاحب خود آپ کو بتائیں گے پھر اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاشتکاران کو جو سہولتے بھی فرام کرنے کی حکومت نے کوشش کیا مقصد ایک ہی تھا کہ پاکستان ایک ذریع ملک ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں پچھلے ستر سال سے اور پچھلے انیس سو ساٹھ سے دوزار تک رفتار رہی رہی تھی ذریع گروت ریٹ کی چار فیصد پچھلے بیس سال سے نائنٹی نائنٹی ایٹ سے اب تک تقریباً تین فیصد رہی ہے ہماری حکومت کووٹ کی باوجود ہم نے یہ ریکارڈ پروڈکشن کیا اور ہم نے اگلے سال تین اشاریہ چار تین اشاریہ پانچ اپنا حدف رکھا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وی فورڈ ہمارے لیے آپ لوگ کے ساتھ مل کر جو ہم نے پالیسیز بنائی ہیں اور خاص طور جو آپ نے مل کر ایک جو ریورس کیا میں چیما صاحب اس کی تفصیل بتائیں گے خود بتائیں گے پرائیم میلسٹر صاحب کہ گنے کے اوپر جو لوگوں نے ایک منوپلی قائم کی ہوئی تھی کس طریقے سے اس حکومت نے اس کی ریڑ کی ہڈی میں سمجھتا ہوں توڑی ہے اور زیادہ تر ہماری یہی کوشش ہوگی کہ تحقیق کے ذریعے ایکسٹینشن کو موڈرنائز کیا جائے کاشتکار کے پاس ہر چیز پہنچانے کی کوشش کی جائے کسان کارڈ ہیلت کارڈ جس کی تفصیل سے بتائیں گے پر فوکس یہ ہے کہ پاکستان کو ہم جس حد تک کر سکتے ہیں خود کفیل کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس جو ہیں ہماری کچھ ایکسپورٹس بڑی بھی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک خود مختار ملک صحیح معنوں میں ذریعی شعبہ سے اگر بن سکتا ہے تو اس سے کوئی بہتر چیز نہیں ہوگی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سر اس میں آج جو سب سے بڑا ہیسٹاریکل دین ہے بڑا ہی ایمپارٹنٹ دین ہے وہ یہ ہے کہ سر ہمارے ہاں گنہ چوتھی بڑی کراپ ہے تو گنہیں کے حوالے سے انیس سو پچاس میں شوگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ بناتا اور وہ بڑا سکسیسفلی چلتا رہا کبھی پرالوم نے ہوا لیکن نائنٹیز میں لوگوں کو بڑے شدید پرالوم آئے اس کی وجہ سر یہ بنی کہ جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس وقت بڑے میاں صاحب نے یا درمیان والے میاں صاحب نے ملکہ ایک بڑا اچھا بزنس کیس بنایا تھا کہ اب کہلیں کہ شوگر ملے خود بناتے تھے اور لوگوں کو لونے منظور کرا کے دیتے تھے تو جتنے ان کے دوست تھے بڑیز تھے پولیٹیکل بڑیز ساروں کو شکر ملے لگوا دی اور پہلے چونکہ جب چالی سال کیس نے نہیں بنا اس وقت ملنے زیادہ گورنمنٹ میں تھی اور گورنمنٹ نے ہمیشہ ریٹ ٹھیک دیا یا ٹھیک لیتی رہی تو یہاں پہ سر یہ ہوا کہ جب انہوں نے ایکسپلائٹیشن اور اس میں ایک بڑی مزدر بات ہے کہ گننے کا ہمیشہ دو فصلے ہمارے پاس ہیں جن کا ریٹ فکس ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایک گننہ میں اور دوسرا گننہ ہے سو گننہ جو ہے یہ اس کا ریٹ بھی فکس کرنا آپ سمجھ آتی ہے کہ فارمر جو ہے لگا لے گننہ اور پھر اس کو نیچے رکھ کے اسے کاٹ کر کے لیا جائے تو اس میں سر یہ ماشاءاللہ کافی کرتے گئے آپ کہلیں کہ جسے کہتے ہیں نا ایک مضالب استثال کے یا ایکسپلائٹیشن کے طریقے بڑا وہ کلاسک کے حساس میں تو اس میں سر انہوں نے جب زیادہ کیا ہے تو الٹی میٹلی ہوا یہ کہ ملے چلاتے لیٹ تھے پھر جو سی پی آئے رہے ہیں وہ زیادہ ایشو کر دیں زیادہ کر کے گننے کی لائنیں لگوا لیں وہ راستے میں ویٹ کم ہو جاتا تھا پھر جب آتے تھے تو قوالیٹی کے نام پہ پندرہ پرشنٹ کٹ لیا پھر اس کے بعد جب دوہزار اٹھارہ کا اگر کیس دیکھیں تو دوہزار اٹھارہ میں ایک سو اسی روپے ریٹ تھا ایک سو اسی روپے ریٹ کی بجائے جو انکواری رپورٹ آئی ہے ایوریج وہ ایک سو پینتیس روپے اور ایک سو پنتالیس روپے کے درمیان ریٹ دیا گیا سوائے میاں شہباز شریف کے انہوں نے زیادہ میربانی کی رمضان شگر مل اور عربیہ شگر مل ان دونوں نے ایک سو بیس روپے ریٹ دیا گنے کا اور اس سے جو ٹوٹل پھر پیمٹ لیٹ کرتے تھے اور جو لے کے آتا تھا سی پی آر اس کو ڈسکاؤنٹنگ کہ آپ نے ایک لاکھ روپے لینا تو اس کی بجائے سیزار لینا سترزار لینا تو آپ کو دے دیں گے اور لاسٹ ہی کرتے تھے کہ شگر کے بجائے آپ کہلیں کہ پیسوں کے بجائے ان کو چینی واپس کرتے تھے اور چینی بھی مہنگی سو اس طرح جو انکواری رپورٹرز میں یہ ہے اسی ار روپے نے دوہزار اٹھارہ میں لوٹا اسی ار روپے جب لوٹا تو دوہزار اٹھارہ میں ہماری گنے کے جو پیداوار تھی وہ بیاسی ملین ٹان تھی ایٹی ٹو ملین ٹان ایٹی ٹو ملین ٹان سے پیداوار کم ہو کہ اگلے سال آگئی سکسٹی ٹو ملین ٹان سو اس سے یہ بھی انتازہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا اپنے سپرائر کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو کس طرح ترقیہ معاقوس یا ریورسل ہوتی ہے تو اس کے بعد آہستہ اٹھا تو آپ کہلیں کہ اس میں سب سے جو میں سمیتا ہوں جو کرنے والی بات ہے کہ اگر حکمران اس کام میں لگ جائیں تو کس حد تک وہ جا سکتے ہیں کہ قیمت طے ہے فارمر جو ہے اچھا ہے آپ بھی مطلب آپ کے لئے ستر رسی ملے ہیں لیکن آپ نے کیا کیا کہ سوہ روپے ان سے لوٹ لیا سو اس میں جو ہم بات سنتے ہیں فری مارکیٹ ایکانومی کی آپ کہلیں مارکیٹ ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں سو سمجھ آتی ہے کہ جو ہماری امیچور سوسائٹی ہے امیچور سوسائٹی میں یا انڈیویلپ کنٹریز میں گورنمنٹ کی جو انٹروینشن ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے اگر گورنمنٹ کی انٹروینشن نہ آئے تو یہاں پہ جو ہیوز ہیں وہ تو ہیوناٹس کو لے جائیں گے سو اس میں جو کیس یہاں پہ جو مودی والا کیس تھا جو بننے جا رہا تھا نہیں بن سکا کہ اس میں بڑا ایک انٹریسٹنگ ڈیٹا ہے کہ ہمارا دس پرسنٹ لیبر کم ہے ہمارے پاس 29 پرسنٹ انڈیا میں 49 پرسنٹ ہے ہماری لیبر کی طرح زیادہ ہے انڈیا سے حالانکہ ان کی ایکانومی بڑی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہاں ایکسپلائٹر زیادہ ہیں آپ پہلے ہیں وہاں بڑی بڑی کارپوریٹ ہیں یہاں بھی وہی ہونے جا رہا تھا تو آگے ماشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آگئی تو بڑا اچھا پروفارم کیا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس پہ جو بڑے بڑے خوبصور لفظ ہیں الفاظ ہیں کہ جی فری مارکیٹ ایکانومی یہ ہے وہ غیرہ غیرہ یہاں پہ ہمیں ڈیلیورنس کے لیے گورنمنٹ میں کپیسٹی بلڈ کرنے چاہیے کپیسٹی بلڈ کرنے ہیں کہ جہاں کہیں زیادتی ہو گورنمنٹ اس پہ انٹریوین کرے وہ پرائیس زیادہ ہو کہیں ایکسپلائٹیشن ہو کوئی سرٹن سیگمنٹ جو آپ پر فارم نہ کر رہا ہو ایک بندے نے مرد تیس ہزار پلاٹ بک کر لیا اب دے نہیں رہا تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ وہاں پہ انٹریوین کرے سو سر میں سمیتا ہوں کہ یہ اس کیس کو سٹیڈی کرنا گورنمنٹ کے لیول پر اس کی کپیسٹی بلڈ کرنا اور پھر ڈیلیور کرنا یہ بڑا ضروری ہے تینکی ویرمیس خالد خوکر جی پریزیڈنٹ پاکستان کی سانی تحت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہم آپ کے مشکور ہیں کہ تحتر سال سے ہم فیل کر رہے تھے ہم ہمیشہ کاشکاری شکست کھا رہے ہیں اب اس دفعہ شکر کے ایکٹ میں جس طرح آپ نے انٹریوین کیا ہے اور جس طرح آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کسان کی جیت ہوئی ہے ان تحتر سالوں میں ورنہ یہی ہوتا تھا کہ ہم ہمیشہ ہر مقدمہ ہم اپنا ہار کے جگہ گھر بیٹھتے تھے ہم پنجاب کے تمام کاشکار آپ کے انتہائی ممنون ہیں آپ یقین کریں شکر کے آڑی نیس آنے سے ہمیں تقریباً میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسی سے نوے ارو روپیہ کاشکار کی ڈریکٹ جیب میں کیا ہے جس پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا جی اور اب جو دوبارہ جو ایکٹ پاس ہوا اس وقت چار مئی کو میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احترق نہیں بتا سکتا اور اپنے کاشکاروں کا ہم کتنی تکلیف میں تھے لیکن میں آپ کا بہت ممنون ہوں اور آپ کے ملٹی سیکٹری صاحب میں نے میسج کیا آپ تک پہنچ کیا اور آپ نے جس طرح اس پہ ایکشن لیا ایسی کوئی مثال نہیں ہے سر ایسی کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ اس طریقے سے کریں گے سر اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی یہ بھی اللہ کا ایک خاص مہربانی ہوتی ہے کہ اگر کسی حکومت کے وقت میں اچھی فصلیں ہو جائیں اس طرح الحمدللہ ہماری جس طرح سید فخر امام صاحب نے کہا کہ چھے فصلیں بہت اچھی ہوئی ہیں ان کا ریٹ بھی اچھا مل گیا سوائے کارٹن کے کارٹن میں ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں اور کارٹن میں پیچھے جانے میں کوئی یہ نہیں کہ ایک دو سال سے پیچھے گئے کارٹن کو پیچھے لے جانے میں ہمیں بیس سال لگے ہیں ایس طرح بیس سالوں میں ہم کپاس کو پیچھے لے کے گئے ہیں ہمیں کیونکہ ہم جدید ٹکنالوجی کی طرف نہیں گئے ہم میٹنیں کرتے رہے ہیں لیکن کسی قسم کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں تھی سر آپ یقین کر لیں میں کارٹن گروہر ہوں اب ہم کارٹن اس لیے نہیں کاش کرتے کم کر دیئے کام ہے ہزار اکڑ سوپر کرتا تھا بیس اکڑ لگے یہ صرف اس لیے کہ اس میں پروفٹ نہیں رہا منافع نہیں رہا کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ دنیا جدید ٹکنالوجی کی طرف چلے گئے ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں سر اس وقت اور سر ہم بہت زیادہ حد سے آپ کے ممنون ہیں میں اپنے جذبات کا لفظوں میں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں کہ ہم آپ کا کس طریقے سے شکریہ ادا کریں سر سر دوسری بات یہ ہے سر کہ اب کیونکہ بجٹ آ رہا ہے سر آج کیونکہ ہم وزیر اظم پاکستان کے سامنے بیٹھے ہیں جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے سر ہماری اس وقت اگلے سال کی بہتر فصل کے لیے پچھلے سال ہمارے جو جب ہم نے گندم کاش کی ہے تو بتی تی تی سو روپے ریٹ تھا ڈی ای پی کا اب وہ ریٹ ہوگی اثر چھپن سو روپے ہوگا کیا سر اگر اس کا ریٹ زیادہ رہے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ کاشکار جب کم استعمال کرے گا آٹومیٹلی آپ کی پیداوار کم ہو جائے کہ آپ کی امپورٹ بڑھ جائے گی باقی فصلوں کا بھی یہی حال ہوگا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں نہ دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلد دیں کاؤسٹر پروڈیکشن میں ابھی انڈیا میں چوبیس سو روپے ریٹ ہوا تھا ڈی اے پی کا انڈیا روپیز چوبیس سو میں انہوں نے یک دم اٹھا کے اس کو واپسی بارہ سو پہ لے کے آیا پاکستان روپیز میں وہ چوبیس سو کا بنت ہے ہمارا وہ ریٹ ہے چھپن سو دوسرے سر گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو سبسیڈی دے رہے ہیں جی فاس فورس ڈی اے پی کے اوپر وہ اکیلی ڈی اے پی کے اوپر ہے فاس فورس کھا دیں باقی بھی ہیں جو اس سے بہت بہتر ہیں سر کیونکہ تیزابی کھا دیں ہیں جس سے ڈی اے پی سے زمین کی پی ایچ ہائی ہوتی ہے جس سے پیداوار کی کمی ہاتی ہے جو تیزابی کھا دیں ہیں جس طرح ایس ایس پی ہے میرے کہ لیٹرو فاس ہے باقی جو ہیں اس سے نہ پی ایچ ڈاؤن ہوتی ہے جس سے ہماری پیداوار بڑھ سکتی ہے سر تو اس لیے اسے اجزائے خوراکی کے حساب سے جو پہلے ہوتا تھا اسی مطابق وہ سبسیڈی ویسے ہی ہونی چاہیے جو بھی فاس فورس بیچ رہا وہ اسی حساب سے اس کو سبسیڈی بھی لے اجزائے خوراکی کے حساب سے دوسری سر میری گزارش ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس طرف حکومت کی توجہ نہیں ہے سر اور پیچھلی بھی کئی سی حکومت ہماری زمین کا سر زمین ماں ہیں سر اگر وہ صحت مند ہوگی تو اس کی اولاد بھی صحت مند ہوگی اب اس وقت ہماری زمین سر اس میں آرگانک میٹر زیرو ہو چکا ہے سر پی ایچ اس کی ہائی ہو چکی ہے سر ہمارے پاس قدرت کا دیا ہوا خزانہ موجود ہے سر جب سم کا قدرت نے ہمیں انڈیا نے ہم سے بہت زیادہ لی ہے سر سر یہ چاہیے کہ اس بجٹ میں دس سے پندرہ عرب کی کاشکاروں کو مفت تقسیم کی جائے تاکہ وہ کاشکار اس میں ڈالیں زمین کی پی ایش کو لوگ کریں اور وہ ایسی چیز ہے کہ جس کاشکار کے پاس جائے گی وہ زمین میں ڈال سکتا کسی اور کام وہ نہیں آسکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیسہ آپ کا کہیں ضائع ہو جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا دوسری سر میری آپ سے گزارش ہے میں پہلے بھی آپ سے گزارش ہمارے بجلی کے سر ایش ہوئے ہیں سر سر بجلی کا ٹیرف بہت بڑھ چکا ہے کاشکار کی قوت خرید سے وہ باہر ہے سر جس طرح سے یہ کھادے بھی کاشکار کی قوت خرید کے باہر ہیں اور وہ بھی سر اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے یقین کر لیں کہ اس وقت میں سبسیڈی کا لفظ بھی استعمال میں کہوں گا انویسمنٹ کریں سیکٹر کے اوپر یہی سیکٹر ہے جو آپ کو پی کرے گا سر اب آپ تو ماشاءاللہ پوری دنیا پھرتے ہیں آپ دیکھیں نائن الیون ہوا تو اس ملک کو کس نے زندہ رکھا زراد نے آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا کس نے زندہ رکھا زراد نے آپ نے سترہ سال دہشتگردی خلاف جنگ لڑی سر اس زراد نے چلایا ابھی آپ نے کوورڈ نائنٹین بے اگر لاکڈاؤن کیا تو الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں اس زراد کی اللہ تعالی کی مربانی سے کوئی شخص بکھا نہیں سویا سر ہم جو کاشکار ہیں نا ہم محبے وطن ہیں کیونکہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے ہمارا جینا پاکستان مرنا پاکستان اولاد ادھر جداد ادھر زمین یعنی ہماری تعلیم ادھر صحت ادھر اور ایمان بھی ادھر پاکستان میں ہیں ہم پاکستان کی سر بہتری چاہتے ہیں ہر وقت کہ پاکستان کی بہتری ہو بجلی کا ریٹ سر آپ جب تشریف لائے پیشے دنوں ملے ہیں سیکرٹی صاحب سے سیکرٹی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا ہیں سر ہمیں ون جونٹ ون ریٹ ہو جی ایک جونٹ کا ریٹ تھا ہے اور کاشکار کو پتا ہو جی کہ میں نے پانچ روپے یونٹ ریٹ دینا ہے اور میں نے دس زار یونٹ استعمال کیا پچاس زار میرا بھیلا گیا جی کاشکار کا سر بڑا وہاں وابڈہ میں سر استحصال ہوتا ہے سر سر ایک ہی دفعہ ہمارا ہم نے ریکویسٹ کر کے فرانسک آڈٹ کروایا سر صرف ڈسٹے قصور میں ہوا دوزار سولہ میں آپ یقین کریں گے سر ایک زلے میں ساڑھے چار عرب کی اوور بلنگ اور ڈیٹیکشن نکلی اس کے بعد ہم بنتے کر کے میں نے آپ کو سر آپ نے بھی حکم دیا تھا جو منٹس جاری ہو تھے کہ دو ہفتے میں کروا دے فرانسک آڈٹ جو ہمارے بقایا جات اس کے اوپر وہ نہ ہو سکا سر ہمارے کاشکاروں کے کچھ بقایا جات جو فریز ہوئے ہیں کافی عرصے سے دوزار بارہ سے لے کے پندرہ سولہ تک وہ فریز ہیں سر وہ ہمارے اوپر ایک بوچ ہے سر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے پیسے حساب کر کے وہ ہم سے پیسے لے لیے جائیں بجائے اس کے کوئی اچانک کوئی ایسی حکومت آتی ہے کوئی ایسا رسیون ہوتا ہے کہ اس وقت کاشکار وہ بیس لاکھ روپے اسے اکر زمین بیچنا پڑے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر معافی کر دیں تو بڑی بات ہے جی اگر آپ معاف نہ کرنا چاہیں تو کم از کم ایک چیز کریں ایک یونٹ کا ریٹ تہہ کر لیں اس سے لے کے آج تک اس نے جتنا یونٹ استعمال کی ہیں اس ضرب دے کے اتنے پیسوں سے اور بقایا جو پیسے بنیں جو اس نے ادا کیا وہ نکال کے باقی لے لیں اس میں اوور بلنگ نکال دیں ڈیٹیکشن نکال دیں جرمانے نکال دیں وہ کاشکار ہیں ان کو فیدہ ہو جائے گا سر آپ یقین کر لیں ہم آپ سے جتنی امید رکھ رہے ہیں اس وقت اور ہمیں آپ نے سپورٹ امید سے زیادہ دیا ہے سر آپ یقین کر لیں آج ہم آپ کو کاشکار کہہ رہے ہیں آپ نے قوم کو کہا گھبرانا نہیں اب ہم کہہ رہے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم پوری کاشکار کمیونٹی آپ کے ساتھ ہیں اس کی وجہ سے ریک ہے جی سر کاشکاری کو پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا گیا تھا آج ہم آج ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے پاکستانی بھی فیل کیا ہمیں آپ نے انسان بھی فیل کیا ہے ہم آج جو آپ کے پاس آئے ہیں just to salute you سر thank you بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام جی بلال اسرائیل خان ہے میں صادقہ بات کا ذمیدار ہوں اور میں نے کہوں کہ تین چھوٹے پوائنٹ سے بات کرنی ہے تو میں اس میں اپنا بتا دوں کہ میں ایک فارم ایسوسیشن آف پاکستان کا اگزیکٹیو ڈریکٹر ہوں اس کے علاوہ میں چیئرمین ہوں پنجاب وارٹر کاؤنسل اور میں چیئرمین ہوں کورٹن ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ بورڈ آف پنجاب تو پہلا پوائنٹ تو ہم کمپیل کہنے کے لیے کہ انہوں نے کہتا ہے انگریزی نہیں پہول لی نکل جاتی موس تو کہ فارمز کو تو زیادہ نہیں سمجھ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو انڈورس کروں گا جو انہوں نے بات کہی ہے اور یقین جانے کہ قرآن شریف کے ایک آیت ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِن الرِّجَالِ وَالْنِسَائِي يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ حَذِهِ الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ اَحْلُهَجْ وَجَعْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَيْهُ وَجَعْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسِيرًا کہ آپ کیوں نہیں جہاد کرتے اللہ کے راستے میں جبکہ ضعیف مرد عورتیں اور بچے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں اس قریہ سے اس جگہ سے اس ملک سے نکال جہاں کے لوگ ظالم ہیں اور ہمیں اپنی طرف سے ایک انعیت کر ایک ولی یعنی ایک ہمارا پروٹیکٹنگ فرنڈ جس کو کہتے ہیں میں بچانے والا دوست اور اپنی طرف سے ہمیں ایک مددگار اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر اقتدار دیا ہے اور ہم ہر وقت آپ کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے بڑی مشکلات کا سامنا اللہ تعالیٰ نے خیر آپ کی محصن کونسٹیوشن اس طرح کی بنائی ہے کہ آپ سٹرگل کرتے ہیں اور آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت زیادہ اور کام ہے تو بہت بریفلی میں پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی علاقہ ہے جی رحیم یار خان کا وہ سراب ہو رہا ہے اباسیہ لینک کنال سے تو سر یہ گزر کے جاتا ہے چولستان میں جو کہ فائرنگ رینج تھی اور ٹینکس کا منوورنگ رینج تھی فوجیوں کی اب یہ وہاں سے نا فوجیوں نے بچاروں نے تو تھوڑی سی وہاں سے پانی لیا اپنے وہ جو ان کی شہیدوں کی بیوہ کی زمین الارٹ کی ہوئی تھی جو ہم اس کو ہمیں کوئی اس میں اتراز نہیں ہے لیکن ان کو دیکھا دیکھی جو جو انہار والوں ہیں انہوں نے وہاں سے چار ساڑھے چار ہزار کیوشک کی وہ نہر ہے تو اس میں سے ڈیڑھ ہزار کیوشک تو ادھر سے ہی نکال لیا انہوں نے اور یقین جانے کے دو یہ عام لوگوں نے نہر والوں کے ساتھ مل کے نا دی تو پوری پوری نہریں وہاں سے نکال لیا ہوئی تھی تو دو ہزار اٹھارہ میں ہمارے کہت پڑ گیا آہد آپ کو اس کا بتائے گا کہ ہماری کوئی فصل نہیں ہوئی لٹ گئے ہم میری تو کچھ سیونگ تھی میں نے سارا سال مشکل سے اس سے گزارا تو وہ پھر نسار تھے وہ چیف جسٹس انہوں نے سوہ موٹی نوٹس لیا اس کا وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا لیکن آپ وہ پھر سے ویسی شروع ہو گئے ہیں اور یہ وزیٹ کر کے آئے ہیں جو جی صاحب تو کہتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ وہ چوری ہو رہا ہے پانی تو یہ ہماری گزارش ہے کہ اس کو فوری طور پر ایکشن اس پہ لیا جائے ایک جو دوسرا یہ کورٹن کرائیسز ہے میں تھوڑا سا یہ ایک ایک پیج لکھ کے لائے ہوں گے میں آپ کو دے دوں گا آپ ذرا پڑھ لیں گے آپ تو بالکل ٹائم ہی نہیں ہے ان باتوں کا اور ایک اور ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہم چاہتے ہیں کرنا ہے اگری کلچر ڈیویلپنٹ اینڈ پولیسی انسٹیوشن اس پہ بھی ایک چھوٹا سا پیپر ہے وان پیج کا سر میں ایک بات بول گیا تھا سب سے امپورٹن ہے ریسرچ سر نہیں ٹھیک ہے اس کے بارے ہم آپ کو بتائیں نہیں ریسرچ میں سر یونیورسٹیوں کے پاس جو پوری دنیا میں ہیں سر وہ جانی چاہیے اور پرسو ایک خبر لگی ہوئی تھی جی ایسٹی کے حوالے سے انپورٹس پہ جی ایسٹی کے حوالے سے اگر خدا نہ خاصتہ وہ بات کو سچ ہو گئی اگر جی ایسٹی والی تو پھر تو کاش کر انپورٹس پہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پرائم مینسٹر میں سید محمود اللہ بخاری چیرمن آل پاکستان کسان فانڈیشن رحمی ارخان سے میرا تعلق ہے میں خود بھی اور اپنے کسانوں کی طرف سے عمران خان صاحب آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں شاید آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس اتنے کام اور بہت ہیں لیکن آپ نے یہ جو شوگر فیکٹری کنٹرول ایک پہ پہرہ دیا ہے خدا کی قسم آپ نے ہمارے دل جیت لیے اور آج جب میں پرائم مینسٹر ہاؤس میں داخل ہو رہا تھا با خدا میری آنکھوں میں پانی تھا کہ آج ہمیں تسلیم کیا آج تک یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسانوں کو اس طرح سے عزت سے بٹھا کے ایک ملک کا حاکم جو ہے وہ ان سے دکھ سن رہا ہے اور ہم اتنا عرصہ نجتے رہے آپ یقین کریں اس مافیا نے جن کو آپ بھی اب مافیا کہتے ہیں ہم تو پہلے سے کہتے تھے آپ نے اتنی تلیری کے ساتھ اور صحابت قدمی کے ساتھ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ڈٹ کے کھڑے وہ کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران تو آپ واقعی ڈٹ کے کھڑے رہے اور مجھے یہ بھی بات کہنی ہے کہ آپ کو اتنی جنگ لڑنی پڑی مجھے پتا ہے کہ ایک وہ جو ایکٹ پہلے چار میں پاس ہوا وہ کیسے ہوا وہ کنہوں نے کیا ایک وزیراعظم صاحب کا حکم تھا آرڈر تھا اور اس کو کس طرح سے ادھر ادھر کیا گیا یہ تو خالد کھوکر صاحب کہ میربانی ہے کہ آپ تک یہ پہنچے اور وہ آپ آڑ گئے اور آپ نے وہ پاس کرایا اور اب بھی جناب کی نوٹس میں یہ دے دوں کہ جنابے والا وہ نہیں مل رہا کہیں ویب سائٹ میں وہ ایکٹ ملنا چاہیے نا پاس ہو گیا پنجاب اسمبلی سے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے وزیراعظم صاحب کوئی برائی نہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وہ ہمارے شوگر ملز کے لیے کوئی نقصان دے ہو کسانوں کو اعتماد ملا کسانوں کو انتہائی اعتماد ملا اور آج ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ ملک کا حکمران کھڑا ہے کسانوں کے پیچھے اور آپ دیکھئے گا یہ مہنتی لوگ ہیں سر یہ سامپوں سے بھی دسے جاتے ہیں یہ سخت پچاس ڈگری میں کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کہ یہاں کے جو اسلام آباد کے کچھ دوست ہیں وہ آئیں آ کر دو دن ہمارے ساتھ آ کر گزاریں تو ان کو احساس ہو جائے گا کہ ہم کماؤ پوت ہیں وزیراعظم صاحب ہم کماؤ پوت ہیں ہم ریٹرن دیتے ہیں جب ہمیں آپ یہ انویسٹ کریں گے جس طرح کھوکر صاحب نے کہا کہ وہ خاد پے آپ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پچیس سو روپے اگر آپ کر دیں تو آٹھ سے دس کروڑ ڈی اے پی کی خپت ہوتی ہے دو فصلوں پہ آپ دیکھئے گا انقلاب آ جائے گا اور اتنی فصل ہوگی کہ آپ باہر بھی بھیجیں گے اور یہاں بھی اور ریٹس بھی کم ہو جائیں گے جب چیز زیادہ ہوتی ہے تو ریٹس بھی کم ہو جائیں گے ایک دوسرا میں جناب والا کہوں گا وہ کہ کارٹن کے حوالے سے بات کی تو اس میں ہم ڈیفنڈ کرتے ہیں ٹی وی ٹاک شو میں یہ بھی بیٹھتے ہیں میں بھی بیٹھتا ہوں اور ہم کہتے ہیں کہتے ہیں جی اس حکومت نے میں نے کہا نہیں وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دن میں رونما نہیں ہوتا یہ تو کئی دہائیوں پیچھے چلے جائیں اور یہ بربادی کا تسلسل ہے اب میں گزارش کروں گا کہ ایک ایسی کمیٹی بنا دیں جہاں پہ ہم دوست بیٹھیں ہمیں ایکسیس ہو اور وہ آپ کو آ کے بتائیں شوگر کین جو ایکٹ ہے اس کے اور بہت سی چیزیں بھی ہیں جو جناب والا کے اگر نوٹس میں آئیں گی تو آپ کہیں گے شوگر کانٹینٹ کے مطابق کسان کو نہیں ملتا اگر نو پرسنٹ پر قیمت تیہ کر دی جاتی ہے جناب والا تو پھر وہ ہر ماہ یہ بلال اسٹرائیل صاحب بڑے اچھے گروہ رہے ہیں یہ بھی بتائیں گے کہ وہ ہر ماہ میں اضافہ ہوتا ہے نو تس گیارہ بارہ ہمارے رحمیہ خان میں اور گردو نوہ میں تیرہ پرسنٹ تک جاتی ہے اور ہر اس نکتے پہ کم و پیش بائیس روپائے بڑھتے ہیں زمیدار کے اور یہ اپنی جیبوں ملے جاتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ لیبارٹیز ہر شوگر مل کے اندر لگائی جانی چاہیے اس کے علاوہ باقی بھی میں چونکہ وقت کم ہے میں لائف سٹاک کے حوالے سے بھی جناب کو درخواست کروں گا بڑا پوٹنشل ہے اور دوسرا عام یہ کسانوں کے دم سے سر رونکے ہیں یہ جو شہروں میں تھیلے لگے ہوتے ہیں اور مزے لیلے کے سب وہ کھاتے ہیں ما شاء اللہ عام بغیرہ تو اس کے اوپر بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے بہت بڑا پوٹنشل ہے باہر بھی جانا ہے اب اٹھارہ لاکھ ٹن تھی سر اب بارہ لاکھ ٹن پہ عام کی جو پروڈیکشن آگئی ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ پروسٹرنگ پلانٹ وہاں پہ اس زون میں لگا سکتے ہیں اور پھر پیکنگ کے حوالے سے ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں یا آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں آپ کائنڈلی میری یہ درخواست ہے ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے گورنمنٹ کو جب ہم سے پوچھتے ہیں بعض انکرز دوست ہمارے ہم کہتے ہیں نہیں فصلیں اچھی ہوئیں پچھلے سال فصل اچھی ہوئی ہم کیسے کہہ دیں ایک کاؤٹن کے علاوہ باقی اور معافضہ پورا ملا وہ جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی آڈیننس ہے اس کی بدولت جو ہے جو کھوکر صاحب نے کہا کہ ایک سو عرب کسانوں کی جیب میں گیا ہے اور اب یہ ہے کہ وہ کائنڈلی وہ ہمیں جو بل پاس ہوا ہے وہ بھی آپ ہمیں ذرا اس کی کافییں لے دیں تاکہ پھر کوئی گھڑ بڑھنا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے جذبات آج وہ کسان حقیقی کسان وزیراعظم پاکستان کے پاس بیٹھا ہے جو سڑکوں پہ احتجاج کرتا تھا لیکن بات سنی نہیں جاتی تھی میرے میں ذاتی بات کروں گا خوشحامل سے ہٹ کے کہ آڈیننس آنے سے پہلے میرا کچھ اور ذہن تھا جب آپ نے آڈیننس جاری کیا میرا رہیمیار خان سے تعلق ہے میرا نام چوہدری محمد یاسین کسان بچاؤ تحریک کا میں چیرمین ہوں ہمارے ظلے میں شوگر ملے پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں وہ لوگ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اسی آڈیننس جو آپ نے جاری کروایا پھر بعد میں یہ ڈراما ہو گیا جو پنجاب سنبلی کے دھرو ہوا تو بڑی پریشانی لاک ہوئی ہے کھوکھر صاحب نے بتایا آپ نے ایکشن لیا یقین کریں مجھے اس ذات کی قسم ہے میں ڈرتا شرطہ نہیں یہ کسی سے میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں کتاب کیا بنے گا کسان کا لیکن جب آپ نے وہ ایکٹ ختم کروا کے دوبارہ بحال کروایا تو میرے پاس وہ جذبات ہی نہیں ہے میں آپ کیا بات کروں جو وزیراعظم پاکستان کسان کی بات وزیراعظم ہاؤس میں سنے گا تو پاکستان کا کسان سڑکوں پہ نہیں آئے گا اب وہ جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ہمارے ایم پی ایز ایمن نے وہ انہوں نے تو بات نہیں کی ہماری کسانوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے تحفظ کے لیے وہ تو نہیں بولے میرا ان سے یہ سوال ہے آپ میں کافی عصے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسانوں کی بات ہر سپیچ میں کرتے ہیں آپ نے کسانوں کا دل جیتا ہے یہ ذریعی ملک ہے کیونکہ بات لمبی ہوگی یہ سب دوستوں نے کر لی اس میں آپ ذریعی انقلاب لائیں ذریعی ایمرجنسی نافذ کر دیں باہر کے ملک سے ذریعی مشینری کسانوں کو منگوا کے دیں اس پہ ڈیوٹی فری کر دیں یہ انقلاب آ جائے گا جیسے آپ کہتے ہیں نا پاکستان اوپر اٹھ جائے گا میرا ایمان ہے پاکستان اوپر اٹھ جائے گا ہمارے مشینری سے ہم جدید کاشتکاری کریں گے ٹریکٹر کا یہ حال ہے یہ مافیا دیکھ لیں شوگر بز مافیا کے علاوہ اور بڑے مافیا ہیں پاکستان میں ہم ذریعی بینک سے ٹریکٹر لیتے ہیں کوپر بینک سے کرسے لے کے ٹریکٹر لیتے ہیں اور سال کے اندر وہ ٹریکٹر کبار ہو جاتا ہے ہم کسٹیں دے رہے ہوتے ہیں ہم اپنی زمینیں بیچ رہے ہوتے ہیں یہ جو انڈسٹری ہے اتنا ناقص ٹریکٹر بنا رہی ہے فخر امام صاحب ملتان تشریف لائے تھے میں نے انہوں نے ارض کی تھی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے پوچھیں یہ کیوں نکارہ ٹریکٹر ہمیں دے رہے ہیں سال کے اندر نکارہ ہو جاتے ہیں آپ ٹریکٹر اچھی مشینری مگائیں باہر سے اور جس سے ہم جدید کاشتکاری کریں سولر جو ہے وہ کسان ٹیو ویل سولر سے لگائے گا کسان کا بوجھ کام ہوگا سولر لگانے سے کسان کا بوجھ کام ہوگا تو میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے وزیراعظم پاکستان آپ نے کسان کا دل جیت لیا ہے آپ نے ہماری اتنی رہنمائی کیا ہے ہم اس حوان میں میں نے میری ترہی سر سال عمر ہے خان صاحب کو پتہ ہے ہم کٹھے ذمہ دار ہیں وہاں کے میں کتنی جدوجہ تیس سال سے جدوجہ کر رہے ہیں لیکن یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے ہماری بات نہیں سنتے تھے آج پاکستان کا کسان وزیراعظم حسن میں بیٹھا ہے تو یہ تسلسل آپ چھے ماہ کے بعد سال کے بعد ایک میٹنگ کر لیا کریں ہم ڈریکٹر آپ سے بات کریں گے فواسہ بیٹھے ہیں سب بیٹھے ہیں وہ جو بنی ہوئی ہیں نا ایم آر ڈیاں جو ہمیں چکر دیتے آئے ہیں سارا سارا چیز ہم کسان آپ بتائیں گے کہ اس ملکہ وزیراعظم کسانوں کی بات سننے لگ گیا ہے سنتا ہے اور جس سے یہ آر ڈی ناس جاری ہوا تو میری یہ گزارش ہے کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس مافیا سے لڑنے کی حمد دے آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا ہے یہ کہتے ہیں نا آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا ہے اللہ نے عزت دی ہے آپ انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹے رہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں غریبوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں شکریہ بسرہ اچھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ سب کو ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہ کسی کوئی لوبی کا حصہ ہوں نہ میرے کوئی بزنس انٹرسٹ ہے پاکستان میں میں تو ایک سٹرگل کر کے صرف ایک مقصد کے لیے آیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس ملک کو ہر نعمتوں سے بکشا ہے یہ وہ ملک ہے جو کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا اور ہم نے اپنی زندگی میں پھر اس کو اوپر جا کے پھر صرف اس لیے نیچے آتے دیکھا کہ اس ملک میں نائنصاف ہی ہے اللہ کا ایک قانون ہے کہ میری زمین پہ جو قوم انصاف اللہ کی زمین پہ انصاف کرے گی وہ قوم اوپر چلی جائے گی سمپل ہے یہ اللہ کا قانون ہے شریعت جو ہے شریعت کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ انصاف اور جو نائنصاف ہی ہے وہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نائنصاف ہی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا تو جو ہم نے آکے دیکھا ہاتھ ساتھی چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے کسانوں کو پیسے نہیں مل رہے جو ابھی جمشید نے بڑی اچھی طرح بتایا کہ جو سیٹ پرائز بھی تھا سپورٹ پرائز کسانوں کے لیے وہ بھی ان کو ملتا تھا اور اس کی اور جو چینی کی یہ ساری انڈسٹری تھی اس کے اندر ایک پورا ایک ایک مافیا بیٹھ کیا تھا جو کہ مہنگی چینی بھی بیجتا تھا کسانوں کو بھی پیسے نہیں دیتا تھا اور جو ان کو پروفٹس ملتے تھے جو نفع ملتا تھا وہ بھی ڈیکلیئر نہیں کرتا تھا پورے ٹیکس بھی نہیں دیتا تھا تو ہر طرح فائدہ اٹھاتا تھا اور بدقسمتی سے یہ ملک میں اور بھی جگہ پہ اس طرح کے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کرپ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو میری تو سٹرگلی پچیس سال سے کرپشن کے خلاف تھی کرپشن ایک ایسی چیز ہے حکمرانوں کی کرپشن میں یہ واضح کر دوں ایک تو نیچلی لیول پہ ہوتی ہے کرپشن سرکاری نوکر کرتے ہیں پٹواری وغیرہ کرتے ہیں وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے وہاں پہ لوگ تن ہوتے ہیں لیکن جو حکمرانوں کی کرپشن ہے وہ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے جو جس کو کہتے ہیں تیسری دنیا اس کی سارے ان کے حکمران خود پیسے چوری کر کر کے ملک سے باہر پیسہ لے کے جاتے ہیں یہ ساری جس کو تیسری دنیا یا ڈیولپنگ ورلڈ کہیں گے ان سب کی ایک ہی کہانی ہے ان کے لوگ آتے ہیں اقتدار میں حکومت میں بیٹھتے ہیں اور جب وہ پیسہ بنانا شروع کرتے ہیں تو وہ سارا نظام بھی تباہ کر دیتے ہیں اور جب وہ پیسہ بناتے تھے اور بھی طاقتوار پیسہ بنانا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ملک کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا سو یہ سٹرگل تھی پچیس سال سے تو جب ہم نے دیکھا ہم نے شروع میں یہ اتنی طاقت تھی شگرمل اسوسییشنز کی جب ایف آئے نے پروب کیا انویسٹیگیشن شروع کی تو انہوں نے بقایتہ دھمکی دیا ایف آئے کو کہ اگر تم یہ پروب کروگے تو ہم چینی غیب کر دیں گے اور اور اوپر چلی جائے کی قیمت بہرحال ہم نے وہ ایک بھی کیا بڑا مشکل تھا اس میں سب طاقت پر اکروس پارٹی لائنز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ قانون بھی ہم نے بدلا ایکٹ لے کے آئے اور اس کے بعد پھر آپ سب کے سامنے ہیں کہ ایک دم رات کے اندھیرے میں وہ ایکٹ بھی بدل گیا تو یہ طاقت ہے مافیا کی لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا کہ میرا یہ امان ہے کہ یہ ملک اٹھے گا تب جب ہم اپنی شورٹ ٹرم کے اندر اس پر کئی چیزیں ہیں نا ایک تو شورٹ ٹرم ہے ایک پھر میڈیم ہے پھر لانگ ٹرم ہے شورٹ ٹرم میں جو ہمیں چیز اٹھا سکتی ہے اور جس نے اٹھایا ہے وہ ہے ہمارا اگریکلچر ہماری ذریع اصلہ اور اس کے اندر ابھی تو ہم نے صرف یہ ہی کیا کہ کسانوں کو گنے کا پیسہ ٹائم پہ ملا اور پورا پیسہ ملا بس یہ ہی ابھی کیا ہے ہم نے قانون بنا کے شگر مل سے کسانوں کو صحیح ٹائم پہ اور قیبت دلوار اس سے جو خوشحالی آئی کسانوں کی اور دھیات کے اندر وہ صاف نظر آگئی کہ ہماری یہ جو بھی فخر امام صاحب نے شروع میں بتایا کہ ریکارڈ پروڈکشن ہو گئی ہماری چار فصلوں کی اور سوائے کارٹن کے بلکہ ساری فصلوں نے بڑا اچھا کی اور گنے کی بھی سیکنڈ بیس پروڈکشن تھی چاول کی بھی رائس کی بھی اور اس کی مکہی کی بھی سو ایک ایک ہی دم ایک ہی سال کے اندر اندر ہمیں اس کا پھل مل گیا ملک کو اور اب آگے جا کے میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہم نے اب اس سے ادھر رکنا نہیں ہم نے آگے جانا ہے آپ سے مسلسل ہماری ملاقاتیں رہیں گے آپ کے پاس فخر امام فخر امام جو کہ ایکچلی خود کسان ہے اور پھر جمشید چیما جو ہم ہم نے سپیشلی لے کے آئے ہیں کہ یہ سارے پاکستان میں ٹریول کریں کسانوں سے ملیں پتا چلوائیں نئی نئی چیزیں لے کے آئے ہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے لائف سٹوک کیا آپ نے بات کی وہاں گائے کی ہیلڈ جو پیدا دودھ دیتی ہے وہ چھ گنا زیادہ ہے پاکستان سے پانچ گنا زیادہ ہے پھر چائنہ کے اندر ہم گئے چائنہ نے جب بھی میں گیا ہوں چائنیز نے پوری ہمیں سپورٹ ایکسٹینٹ کیا ہے کہ آپ بتائیں ہم ٹیکنالوجی میں کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم آپ پوری طرح آپ کے ساتھ مل کے کسانوں کو اور چائنیز کی جو ویریس ٹیکنیکس آپ کو کٹھا کریں گے تاکہ آپ کے لئے آسان ہو آپ ماری مدد کر سکیں کہ کس طرح کی آپ کو انپورٹ چاہیے ان سے جس میں آپ نے کہا کے ڈیوٹی فری ایکپنڈ بھگوا سکتے ہیں وہاں سے چائنہ کے پاس سستی بھی ہے بڑی تیزی سے وہ آگے دنیا میں اگر کوئی ملک سب سے تیزی سے آگے جا رہا ہے وہ چائنہ ہے اور ہماری بڑی خوش قسمت یہ ہے کہ سی پیک کی وجہ سے ہمارا چائنہ کے ساتھ ہم نے اگریکلچر کو بھی اب سی پیک کے بیچ میں ڈال دیا یعنی وہ ہماری پوری مدد کریں گے ریسرچ ہے سیڈ ڈیویلپنٹ ہے اس سب کے اوپر اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم امرجنسی پہ کام کریں گے اور اس میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ کی انپورٹ خاص طور پر جو زمین پہ کام کر رہے ہیں آپ کی انپورٹ کی ہمیں سارا وقت ہمیں ضرورت ہوگی میں آپ کو صرف یہ اشورٹی دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو بھی اور میں اپنی انڈسٹری سے بھی بات کرنا جائے انڈسٹری میں بھی بڑی زبردست ہماری گروت ہوئی ہے تو انڈسٹری بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے شورٹر میں تو اگریکلچر ہے لیکن آخر تو انڈسٹریلائزیشن جب تک پاکستان میں نہیں ہوگا تو ہماری ویلتھ کریشن نہیں ہوگی ہم یہ کرزیں واپس نہیں کر سکیں گے تو انڈسٹری کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پوری مدد کریں وہ پروفٹس بڑھائیں لیکن پروفٹس اور پروفٹیرنگ میں فرق ہے پروفٹس بڑھائیں لیکن پھر اپنا معاشرے میں کانٹریبیوٹ کریں ٹیکسز دیں تو جیسی ملک اٹھتا جائے گا اثاروں کا فائدہ ہوتا جائے گا جس میں انڈسٹری بھی ہے لیکن یہ نہ کریں کہ کارٹیلز بنا لیں منوپلی بنا کے آرٹیفیشلی قیمتیں بڑھائیں لوگوں کو بھی مہنگی چیزیں ملیں کسانوں کو بھی پوری قیمت نہ دیں اس کے اوپر میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ہماری گورمنٹ پورا اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ایکسپلورٹیشن نہیں ہونے دے گی میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو یہ بھی اشورٹی دیتا ہوں کہ مسلسل آپ سے کانٹیکٹس آئیں گے میں بھی ملوں گا لیکن میری ٹیم آپ سے زیادہ ملتی رہی ہے ہم کوکر صاحب میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے یہ کیونکہ بجلی کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے پہلی گورمنٹس نے بجلی بینگی قرید رہے ہیں یہ بجلی گھر سے اور جو بیچ رہے ہیں وہ اس کم قیمت میں تو بیچ میں بہت بڑا ایک گیپ آ گیا جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ہے تو ہم اگر قیمت ادھر ہی رکھتے ہیں تو وہ کرزیں بڑھتے جاتے ہیں اگر اوپر بڑھاتے ہیں تو ظاہرہا انڈسٹری بھی شور مچاتی ہے کسان بھی شور مچاتا ہے اس کا ہم حل ڈھونڈ رہے ہیں لیکن جو جس طرح سولر کی قیمتیں نیچے آتی جا رہی ہیں بڑی تیزی سے تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم سولرائزیشن کے اوپر جائیں ٹیو بیلز کے اوپر تاکہ وہ ایک کانسٹنٹ بھی رہے مسئلہ بھی نائے کسانوں کا لیکن یہ جو ابھی آپ نے بات کیا یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے کس طرح آپ کو ریلیف دیں ٹیو بیلز کے اوپر یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ یہ اس کی پیکر سے بڑھا جاؤں گا پیشنہ کئی ساتھ ہیں آپ کو ایک کسانورڈ بھی وہ بھی ایک مرد کو بڑھا ہے یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم آپ کا یہ سارا ایشو اس کو علیہ دے کریں میں چاہوں گا فقر آپ پہلے میٹنگ کر لیں اور پھر ہم آپ کا کیس لے جائیں گے اوکی جی تینکیو ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے تھے کسانوں کے وفد کی وزیعظم عوران خان سے ملاقات جس میں وہ گفتگو کر رہے تھے کسانوں نے اپنے مسائل جو ہیں وزیعظم عوران خان سے شیئر کیے ان کو اپنے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا اور وزیعظم عوران خان صاحب نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے